آم کا سیزن ہو اور آم کا اچار نہ بنا جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا تو میں نے بنایا ہے آم کا اچار بلکل تریڈیشنل اسٹائل میں Welcome to my channel Flavori Secrets آئیے آج ہم بناتے ہیں آم کا اچار بلکل ہی الگ اور تیسٹی طریقے سے تو اس کے لئے میں نے یہ چھوٹے والے آم لے لیا ہے یہ آچار کے آم کے نام سے ملتے ہیں تو اسے میں نے بلکل اچھی طریقے سے دھو کے پوچھ کے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ملائیں گے دو چمچ کے قریب نمک نمک آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا نمک کافی ہے اور اب ہم ملائیں گے اس میں دو چمچ حلدی حلدی ملانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آم کالا نہیں پڑتا ہے تو اب ہم اسے بلکل اچھی طریقے سے ملا لیں گے تاکہ حلدی اور نمک کی کچھ کوٹنگ ہمارے آموں پر ہو جائے تو اب اس کے بعد اب ہم اسے دھوپ میں رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا سارا پانی اس بول میں آ جائے گا اب ہم اس آم کو ایک ساف چادر پر دھوپ میں سکھا لیں گے تو دیکھیں میں نے اسے دھوپ میں رکھ دیا ہے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ہمارا آم بلکل اچھی طریقے سے سوک گیا ہے ہمیں بس اتنا ہی سکھانا ہے اس سے زیادہ ہم اسے نہیں سکھائیں گے تو اس کے بعد اب ہم مسالہ بنانے کی شروعات کرتے ہیں تو اسے ہم لے آئیں گے نیچے اور اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے پین میں میں نے پچاس گرام زیرہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے دو چمچ کے قریب میتھی آپ میتھی کم لے تو ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے مسالے میں کروپن بھی آ سکتا ہے میں نے لیا ہے تیس گرام سونف اور سو گرام پیلی سرسوں آپ چاہیں تو کالی سرسوں بھی لے سکتے ہیں لیکن پیلی سرسوں لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسالہ اچھا کلرک میں آتا ہے کالی سرسوں سے آپ کا مسالہ کالا جیسا دکھ سکتا ہے تو دیکھیں ہم اسے ہلکا سا روست کر لیں گے بہت زیادہ روست نہیں کرنا ہے اور اب ہم اس مسالے کو تھنڈا کر لیں گے اور ایک کرائنڈر جار میں لے لیں گے تو اب ہم اس مسالوں کو دردرہ پیس لیں گے تو دیکھیں ہمارے مسالے بلکل پسکے پرفیکٹلی تیار ہیں اب ہمیں ایک بڑا بول لیں گے جس میں ہم دو چمچ منگریل لیں گے اسے آپ کلوجی بھی بولتے ہوں گے تو اب ہم اس میں پیسے ہوئے مسالے لیں گے انہیں بھی اس بول میں ملا لیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے گھر میں جو آپ نورمل کھاتے ہیں لال مرچ پاوڈر اسے لے لیں گے ہم تین چمچ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد ہم لیں گے کشمیری مرچ پاوڈر اس سے اچار میں کلر بھوتی زبردست آتا ہے تو اسے بھی ہم نے لے لیا ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے ہنگ یہ ہم نے ایک چمچ لے لیا ہے آپ چاہیں تو ہنگ نہیں بھی ڈال سکتے یہ بالکل آپشنل ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے نمک یہ میں نے دو چمچ لیا تھا آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں یاد رکھی ہے ہم نے آم کو سکھاتے وقت بھی نمک ڈالا تھا تو اسے اسی حساب سے ڈالیں تو دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہے تو اب ہم لیں گے ایک پین میں سرسو کا تیل یہ ایک کپ سرسو کا تیل ہے تو اب ہم اسے بالکل اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے ہم کچھا کچھ بھی اپنے اچار میں استعمال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا اچار بلکل پرفیکٹ بنے گا تو یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اسے ہم تھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں ہمارا تیل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ان مسالوں میں اپنے تیل کو ملا لیں گے یہ بلکل تھنڈا نہیں رہے ہلکا سا گنگنا رہنا چاہیے جسے ہمارے مسالے بلکل اچھے سے مل جائیں گے اور یہ ہلکا سا پک بھی جائیں گے تو دیکھیں ہم اسے تیل کو اور مسالوں کو بلکل اچھی طریقے سے ملا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے ملا لینا اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے تو دیکھیں ہمارا مسالہ اور تیل بلکل مل کے تیار ہے اب اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس پہ تو دیکھیں ہم نے یہ ایسی ٹک ایسیڈ لیا ہے یہ ایک پریزرویٹیو ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور ہمارا عام کا اچھا لمبے سمیہ تک سیف رہتا ہے اس سے ففود نہیں پڑتی ہے اور آپ اسے ملا سکتے ہیں یہ میرا 35 ایمل کا بوٹل تھا اسے میں نے 15 ایمل ملایا ہے تو ہم نے اسے ملا لیا ہے اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے عاموں کی طرف ہم نے اسے عام لے لیا دیکھیں ہمارا عام بلکل اچھی طریقے سے سوک چکا ہے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی میں نے اسے نہیں سکھایا ہے تو اب ہم سوکھے ہوئے عام کو لے لیں گے اور ہم نے جو مسالہ تیار کر کے رکھا ہے ملا لیں گے تو پہلے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور اسے عام میں اچھی طریقے سے ملا لیں تو دیکھیں ہم اسے بلکل اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور ہمارے مسالہ کا کلر کتنا اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل مارکٹ سٹائل ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ سے بھی اچھا ہے تو ہم ان مسالوں کو اپنے عاموں پر اچھی طریقے سے پور کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالی کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اور اب ہم اس آم کو ان مسالوں میں بلکل اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں زیادہ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میں نے اتنا ہی تیل استعمال کیا ہے یہ دیکھئے ہمارے اچار کا کلر کتنا اچھا آیا ہے آپ چاہیں تو اسے اس طرح بھی کھا سکتے ہیں لیکن اسے دس سے پندرہ دن اگر آپ دھوپ میں رکھ کے کھائیں گے تو یہ بلکل اچھی طریقے سے گل جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی تگنا ہو جائے گا تو دیکھئے ہمارا عام کا اچار بلکل تیار ہے جار میں بھرنے کے لیے تو ہم نے ایک جار لے لیا ہے یہ جار بلکل صاف ستھ رہا ہے اس میں پانی کا ذرا بھی انش نہیں ہونا چاہیے آپ کانچ کا جار لیں گے تو یہ کافی اچھا رہے گا کیونکہ آپ کو اسے دھوپ میں رکھنا ہے تو پلاسٹک کا میں تو کہوں گے کہ پلاسٹک آپ یوز نہ کریں کانچ کا جار لیں اسے اچار بھی سیف رہتا ہے اور آپ کیمیکل فری چیزیں استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا اور اب ہم نے ایک کٹوری میں تیل لے لیا ہے آپ چاہے تو تیل نہ بھی ڈالیں لیکن تیل ڈالنے سے یہ جلدی سے اچھی طریقے سے گل جائیں گے اور اب ہم ان تیل کو اچھی طریقے سے الٹ پلٹ کر کے ملا لیں گے آپ اس طرح سے بلکل دھیان سے اسے ملا لیں اور اب ایک سوتی کپڑا لے کر آپ اس کے موہ کو بلکل اچھی طریقے سے باندھیں گے تو دیکھئے میں نے اسے بلکل اچھی طریقے سے باندھ لیا ہے اب میں اسے دھوپ میں رکھ دوں گی تو یہ میرے گھر کی بالکنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے بہت اچھی دھوپ رہتی ہے آپ چاہیں تو اسے چھت پہ بھی رکھ سکتے ہیں پر میرے یہاں بندر بہت زیادہ ہیں تو اس لئے میں نے اسے بالکنی میں رکھا ہے تو یہ تھی ہمارے آم کے اچھار کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ملتے ہیں